اسلام علیکم میورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل کوکوی دائشا تو کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے تو شروع کرتے ہیں آج کی سپیشل ریسپی جو بچے بڑے سب پسند کریں گے تو اس کے لیے چاہیے آپ کو ایک کلو ابلے ہوئے علو آدھا کلو ابلی ہوئی شیڈر چکن دو باری کٹے ہوئے پیاس تھوڑا سا پودینہ اور دو ادھا دھری مرچیں ایک ٹیبل سپون دھڑا مرچیں ایک ٹیبل سپون حلدی چھٹکی اجوائن ایک ٹیبل سپون دھنیا پاودر پوڑا سا زیرہ پاودر اور چاٹ مسالا اب آپ نے یہ سارے ابلے ہوئے علو لے لینے ایک باؤل میں اور آپ نے ان کو میش کر لینا اچھے طریقے سے یہ دیکھیں اس طرح بہت اچھے طریقے سے آپ نے میش کر لینا ہے جب یہ اچھی طرح ہم ایش ہو جائیں گے تب پھر آپ نے اس میں شیڈر چیکن ڈال دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح ہم بہت اچھے طریقے سے آپ نے ڈال دینا ہے اس کے بعد جو آپ نے پیاس اور باقی سارے مسالے لیے تھے ان سب کو آپ نے اس کے اندر مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں آپ نے جو مسالے لیے ہیں جو جتنی مقدار میں نے آپ کو بتائی ہے آپ نے اس سارے اندر مکس کر لینا ہے باری باری سے اور اس کے بعد آپ نے ان سب کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے ابھی میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں کس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے طریقے سے مکس کر رہی ہیں اسی طرح آپ نے بہت اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد یہ اس کا ریزلٹ آ جائے گا جب آپ اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت اچھی طرح مکس اپ ہو گیا ہے اب ہم ان کے چھوٹے چھوٹے کباب بنانا سٹارٹ کر دیں گے اسی کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک اور ٹپ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب آپ کباب بنائیں تو آپ نے تھونوں ہتھیلیوں پر آئل لگا لینا ہے اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے یہ کباب بن جائیں گے اور ہتھیلیوں سے چھپکیں گے بھی نہیں یہ دیکھئے آپ کتنے خوبصورت بن گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا کلر آ رہا ہے ان کا اب یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت تیار ہو چکے ہیں اب ہم انڈا مکس کریں گے ایک عدد انڈا لیں گے اس کے اندر ہم میدہ مکس کر لیں گے جب یہ اچھی طرح مکس ہو جائے تب آپ نے ایک چاہے کا چمت نمک اس میں مکس کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں کالی مرچ ضرور ڈالی گئے اس کے بعد آپ دو چمچ اس میں دودھ ضرور ڈالی گئے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کتنا کل عزیز اس کا ذائقہ ہو جائے گا بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ ساری چیزیں بہت اچھے سے مکس ہو جائیں اب یہ بہت اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب ہم طوی پہ آئل گرم گر لیں گے یا کسی پین میں یہ دیکھئے جو انڈا ہم نے مکس کیا تھا اس کے اندر اب ہم کباب اچھی طرح سے پلٹ اور سیدھا کر کے اس کو انڈے کو پر لگا دیں گے یہ دیکھئے اس طرح ایک کے بعد ایک آپ نے سب کباب کے پر اسی طرح انڈا لگا لینا ہے اور یہ دیکھئے اس طرح ہمارے کباب بننا شروع ہو چکے ہیں یہ دیکھئے آپ نے پھر تھوڑی تھوڑی دیر بعد ان کی سائٹ ضرور چینج کرنے کی یہ نہ ہوئے ایک طرف سے بالکل کالے ہو جائیں تھوڑے سے براؤن ہو تو پھر آپ نے سائٹ چینج کر دینا ہے دیکھئے کتنا خوبصورت ان کا کلر آیا ہے یہ دیکھئے اسی طرح دیکھئے میں نے ٹری میں نکالیں جس جو ٹیشو میں نے آپ کو کچن ٹیشو بتایا تھے وہ ہم نے ٹری میں رکھ دیا ہے اس کے اوپر ہم نے ایک کباب رکھ دیں گے اب میں آپ کو رائطہ بنانا سکھاؤں گے اس کے لئے ہم لیں گے ایک تین جویلہ سر تھوڑا دھنیا پہ دینا اب ہم اس کو اچھے سے پیس لیں گے وہ جو ہمارا دیسی ایک ہے چٹو اس کو کہتے ہیں اس کے اندر ہم پیس لیں گے پھر آپ نے ضرور ایک چمچ نمک ضرور اس میں ایڈ کرنا ہے آپ دیکھئے گا کیا کمال ضائق آتا ہے دوسری طرف آپ نے دہی مکس اپ کر لینا بہت اچھے طریقے سے جو چٹنیاں آپ نے تیار کی ہے اس کو اب آپ اس کے اندر مکس اپ کر لیں گے تو ویورز تیار ہیں سب کے منپسند کباب خود بھی کھائیے گا دوسروں کو بھی کھلائیے گا اور ہم سب کو بھی دعاوں میں یاد رکھے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ حافظ